میرے خیال سے آپ تو ایکٹیو ہو گئی ہے لیکن وہ سیم آپ کی نہیں لیکن ایک شیخ لور جو ہے وہ میرے خیال سے غالباً وہ ایکٹیو ہوئی ہے جو مجھے پتا چلا ہے تو آگا جی پہلے اس کے بارے میں بتائیں نا یہ ویب سائٹ کے بارے میں کہ ویب سائٹ کا کیا ہوا اور خاص طور پر یوٹیوب یہ کیا سلسلے ہوئے اس کے لئے مائک آپ کے لئے میں فریق کرو جزاک اللہ جی اسلام علیکم اسلام علیکم اگر میری آواز آ رہی تو مجھے بتا دیجئے اگر آپ لوگ مجھے سن سکتے شکریہ بہت سالت آگر اور دیگر دوستو آپ کا بہت شکریہ کہاں سے شروع کریں کہ واقعاً میرا پالٹارک پر آنا جو تھا وہ مسرور صاحب اور ان کے ہوائیوں یا ان کے جو طالبان ہیں ان کو قطعی گوارہ نہ ہوا اور خاص طور پر کہ وہ انفرمیشن جو میں یہاں شیئر کر رہا تھا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا اور چونکہ میں وہ باتیں میں یوٹیوب پر نہیں کر سکتا تھا تو یہ چیز جو ہے انہوں نے ایک دو دن تو پرداشت کی لیکن جیسے جیسے بات آگے چلتی گئی تو وہ ان کی پرداشت سے باہر ہو گئی تو اس پر انہوں نے جو حرکتیں دی ہیں کہ میری ساری تقریباً جو اب تک پانچ سو کے قریب ویڈیوز ہیں وہ انہوں نے میرا اکاؤنٹ ہیک کر کے ڈیڈ کی اور اس کو اس طرح سے یہ تاثر یہ دیا کہ یہ جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے یا اکاؤنٹ کا جو آنر ہے وہ خود کر رہا ہے بارال اس میں کوئی شبہ نہیں اور کوئی شک نہیں کہ وہ میرے لیے ایک بہت بڑا شوق تھا میری کافی سالوں کی میند تھی جو کہ میں نے لوگوں کے لیے چونکہ میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے یہاں پالٹاک پر بھی یہ بات کی تھی کہ یہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک ریفرنس ہے کہ اس سے لوگ جو ہیں وہ مدد لیں گے ان کو جب ان کے بارے میری سرچ کرنی ہوگی تو یہ ویڈیوز جو ہیں ان کے لیے کافی سود مند ثابت ہوگی تو اس چیز کو انہوں نے ریالائز کیا کہ واقع ہے یہ چیز ہے تو انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کو اموو کیا کہ یہ نہ رہے لیکن آفرین ہے آپ حیران ہوں گے کہ سودت آغا اور مدیر بھائی کہ جس طرح آپ لوگ ایک کام کر رہے ہیں اسی طرح یہ ایک شیخ دور ایک ایسا شخص ہے جو مجھے بعد میں پتا چلا میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے ٹھیک اوکی شکریہ جائے یہ شخص اور اقول اس شخص کے کہ یہ ہر میری ویڈیو جیسے ہی آتی تھی یہ سیو کر لیتا تھا اس کے بعد اس شخص نے میری ویب سائٹ کو پوری طرح سے مکمل طور پر میری ویب سائٹ جو ہے اس کو بھی اس نے سیف کیا ہوا اب بقول اس شخص کے کہ اس کو ہر وقت یہ خطرہ تھا کہ یہ کام ہوگا کہ یہ لوگ جو ہیں ہماری یہ چیزیں ضائع کریں گے تو وہ کہتا ہے کہ میں حیران ہو رہا تھا کہ اتنے عرصے سے کیوں نہیں ہوا یہ کام اور یہ عید اب اچانک اس کی وجہ کیا ہے جب میں نے اسے وجہ بتائی تو بات اس کی سمجھ میں آگئی سالت آگا اس شخص کے بارے میں والیکم اسلام کیا حال اندین اس شخص کے بارے میں صرف میں اتنی بات ترس کر دوں کہ یہ شخص جسمانی طور پر معذور ہے یہ شخص لیکن آفرین ہے اور اس اللہ کے کرشموں اور قدرتوں پر انسان مبارے جائے کہ یہ شخص جو ہے اپنے خیالات میں کی ذہنی طور پر یہ ہم سب سے آگے ہے اللہ کو اس کی جزا دے تو اس شخص نے وہ سارا کچھ جو ہے وہ واپس لگایا سارا کچھ کیا اب میں نے زدہ تر کام اسی کے سپورٹ کیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے کہ وہ وہ کام کریں سارا کچھ پرسوں انہوں نے پھر میری ویب سائٹ کو خراب کیا ہے لیکن بیٹے میرے نے اسے فوری طور پر ریسٹور کر لیا تھا بہرحال اب یہ روز کی آنکھ مچولی ہے جو میری اور اس جماعت کے در در رہی ہے لیکن یہ چیز ثابت کر رہی ہے کہ مسجد صاحب کس حد تک وہ جسے سگ مجنون کہتے ہیں ان مسرور صاحب کی حالت تو سگ مجنون جیسی ہے جس کے موں سے جھاگ گہتی ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کبھی ادھر بھاوتا ہے کبھی ادھر بھاوتا ہے ان کی حالت بہت چکی ہے میری ویڈیوز نئی جہاں وہ دوبارہ آنی شکریہ ابھی بھی میں جب مجمع ملا تھا تو میں اس وقت ریکارڈنگ کر رہا تھا ایک ویڈیو تو آگی ہے انشاءاللہ جیسے ہی آپ لوگ ان سے بات ختم ہوتی ہے وہ اور دو ویڈیوز جو ہیں وہ بھی آ جائیں گی شاہ جی بات دراصل یہ ہے کہ یہ لوگوں نے خود اپنے اس چیز کو ہوا دے دی خود ہی ان لوگوں نے وہ وقت خود خریب لے آئے ہیں اپنے آپ سے تو اللہ جو ہے ہر کام ان کے ہاتھ سے کروا رہا ہے ان کی زلدت جو ہے ان کے ہاتھوں سے ہو گی ان کی موت بھی ان کے اپنے ہاتھوں سے ہو گی تو بہرحال آپ دوست تشریف لیا ہے آپ آئی مائک کے اوپر صالت آرہ میں مختصر سی آپ میں نے بات کرنی تھی اور کرتی اب آپ تشریف لائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علم محمد و عجل فرج جزاکم اللہ خیر ایک شیخ آجان ہماری تو دل کی گہرائیوں سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ اسی طرح فتح نصیف فرمائے اور آپ کی صحت اور سلامتی کے لئے میں روزانہ دعا کرتا ہوں اور تمام ملت اسلامیہ سے دعا گو ہوں کہ وہ بھی استدعہ کرتا ہوں کہ وہ بھی دعا کریں آغا جان میں نے یہ پچھلے دنوں کتاب پڑھی ہے شہر صدوم شہر صدوم جو ہے یہ شفیق مردہ صاحب جو ہے ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے ان کے بارے میں ذرا بتائیں کہ اس کتاب میں جتنے بھی انہوں نے جو باتیں جمع کی ہیں ایکس قادیانی جو تھے حضرات ان کی کہاں تک حقیقت ہے اور اس میں خاص طور پہ جو واقعات ہیں مہر اپا کے امد صاحب کون تھے ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ اور یہ جو شہر صدوم لکھی گئی ہے یہ کہاں تک اتھینٹیک ہے آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں جزاکم اللہ خیر مائک آپ کے تعلق ہے اور اس کے مسانیف جو ہے مزر شفیق یہ اس وقت اسی کی دہائی میں تقریبا ہوں گے یہ تھوڑا اس سے زیادہ یہ لاہور میں جو اخوار جنگ میں یہ کام کرتے ہیں اس کے سا بنیتر ہیں یہ یہ چیز زندہ ہے یہ اور ایک ان کے بھائی مرس ہے